اسلام علیکم ویلکم ٹو کرن ٹکنالوجی میرا نام ہے تاباسی ہے اور اس چینل پر میں آپ کو سکھا رہا ہوں میڈیکل بلنگ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوارڈینیشن آف بینیفٹ سی او بی اور یہ ایک ڈینائل بھی آتا ہوتا ہے سی او ٹونٹی ٹو کا ڈینائل ہے اس پر یہ ہم بات کریں گے اچھا سی کوارڈینیشن آف بینیفٹ ہوتا ہے سی او بی سنٹیم ایسا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ انشورنسز اکٹھے کلیم ایک ہی بندے کو کلیم پے کرنے کے لیے کام کری ہوتی ہے اس سارے پروسسس کو جو ہے وہ کوارڈینیشن آف بینیفٹ کہتے ہیں اچھا let's suppose آپ کے پاس ایک ہی انشورنس ہے آپ نے پروائیڈ آفیس میں جا کے سروسز لی پروائیڈ آفیس یا میڈیکل بلنگ کا کوئی بھی بندہ کلیم سمیٹ کرتا ہے اس کی پیمٹ آجاتی ہے وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جب آپ سے دو یا دو سے زیادہ انشورنسز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ پرائیمری انشورنس کونسی ہے اور سیکنڈری انشورنس کونسی ہے اگر آپ نے پرائیمری انشورنس کو کلیم بینا تھا وہ آپ نے سیکنڈری کو بی دیا تو کلیم ڈینائی ہو جائے گا سی او ٹونٹی ٹو کے ساتھ ٹینائیل ہو کے واپس آ جائے گا اچھا اس میں تین چار اگزمپل دیتا ہوں کہ جو زیادہ تر یہ پرابلم آتا ہے پہلے چیز بات کرتے ہیں کہ میرے پاس دو دو انشورنسز ہیں ایک میرے پاس ہلتھ انشورنس ہے اور ایک میرے پاس آٹو انشورنس ہے ٹھیک ہے اگر میرا ہلتھ سے لیٹڈ کوئی بھی کلیم تھا وہ کلیم سمیٹ کر دیا گیا آٹو کو یا آٹو کا جو جو کلیم تھا وہ اگر ہلتھ جو ہلتھ انشورنس ہے اس کو اگر سمیٹ کر دیا گیا تو وہ کلیم ڈینائی ہو جائے گا سی او ٹونٹی ٹو کے ڈینائیل کے ساتھ دوسرے سنیرگیو بھی بات کرتے ہیں دوسرے سنیرگیو ہے جی کہ ایک بچہ ہے اس کی والدہ بھی کام کرتی ہیں اس کے والد صاحب بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں کے باس ایسی انشورنس ہے کہ ان کا بچہ بھی اس انشورنس میں کور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ایڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اس میں بچے کے لیے پرائیمری انشورنس کونسی ہے والد کی طرف سے ہے یا والدہ کی طرف سے ہے اچھا جو تیسر سنیرگیو اس پر بات کرتے ہیں let's suppose میں ایک کمپنی میں جاگ کرتا ہوں مجھے کمپنی کی طرف سے انشورنس کی انشورنس کوری دی گئی ہے انہوں نے فردر آگے کسی انشورنس کمپنی سے بات کی ہوئی ہے let's suppose ایک جبلی انشورنس ہے وہ میرے پاس جبلی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اپنے لیے ایک سیلس انشورنس وہ بھی لی ہوئی ہے اب یہ بھی ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ اس میں میری پرائیمری انشورنس کونسی ہے اور سیکنڈری انشورنس کونسی ہے اس میں ایک کلیم آپ نے پرائیمری کلیم سیکنڈری کو بھیل کر دیا تو وہ کلیم ریچیک ہو جائے گا اب یہ انشورنس کمپنی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا پرائیمری تھا یا نہیں تھا let's suppose اگر آپ نے ایک انشورنس ہے میری پرائیمری انشورنس ہے میڈکیئر سیکنڈری انشورنس بیسی بیس ہے تو اگر پرائیمری کلیم ڈریکٹلی بیسی بیس کو بھیل ہو گیا تو وہ آپ کو بتا جائیں گے کہ یہ آپ کی primary insurance نہیں یہ secondary insurance ہے آپ کی جو primary insurance ہے اس کو بھیل کریں تو ان کو پتہ کیسے لگے گا یہ انہوں نے ایک check لگائے ہوتے ہیں اس کا نام ہے BCRC Benefit Coordination and Recovery Center یہ ایک قسم کی ایک organization ہوتی ہے اس کے پاس ساری insurances کا data اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی primary insurance کونسی ہے secondary کونسی ہے جب بھی کوئی بھی patient جو ہے وہ جب بھی کسی insurance company سے plan purchase کرے گا چاہے وہ primary لے یا secondary لے تو وہ اپنا سارا data ان کو بیج دے گا وہ اپنے record میں رکھ لیں گے اور insurance company سے check لگائے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ لیں گے کہ اس کی primary insurance تھی یا نہیں تھی تو اس میں insurance company کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں duplicate claim پینا ہو جائے اس کو fraud کو رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ check لگائے ہوتے ہیں اس میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہ scenario بھی ہو سکتا ہے کہ میری primary insurance is Medicare ہے secondary insurance میری BCBS ہے ٹھیک ہے میرا primary claim ہے وہاں جی Medicare کو اور Medicare بعض اوقات آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ تھوڑے سے کم chances ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ Medicare آپ کو claim reject کر دیتی ہے CO22 denial کے ساتھ کہ Medicare آپ کی primary insurance نہیں ہے لیکن جبکہ آپ جو پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کہتا ہے میری تو primary insurance یہ ہی ہے BCBS میری secondary insurance ہے تو اس scenario میں آپ نے پیشنٹ کو call کرنی ہے اور پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ اپنی insurance کو call کر کے اپنی primary insurance جو ہے اس کو active کروائیں کہ آپ کی یہ primary record ہے وہ active نہیں آرہا اس کو اب اس کا status ہو کے کروائیں تو یہ scenario بھی آتا ہے لیکن اس کے chances کافی کام ہوتے ہیں اچھا یہ جو Benefit Coordination and Recovery Center ہے اس میں بیسکلی یہ جس طرح ہر ملک میں ایک specific organization ہوتی ہے جب بھی آپ کسی bank سے کوئی loan ورا لینا چاہے یا credit card ورا لینا چاہے یا کوئی گاڑی ورا لینا چاہے تو آپ کا جو data ہوتا ہے وہ وہاں سے verify کرتے ہیں کہ اس نے پہلے کوئی loan لیا ہوا تو نہیں ہے یہ پہلے سے کوئی bank کو ریپ تو نہیں ہے تو اس طرح کی ایک organization ہے جس کو بی سی آر سی بولتے ہیں ان کے باس تمام racket ہوتا ہے تاکہ claim جو ہے وہ غلط سمیٹ نہ ہو جائے اچھا اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ میرے بعد میرے ایک dental insurance لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور health insurance بھی ہے auto insurance بھی ہے یعنی کہ میرے ہوا ستین insurances ہیں تو اس میں سے بھی یہ ہو جائے گا کہ اگر میرا claim کسی دوسی insurance company کو submit ہو گیا تو وہ بھی claim جو ہے وہ denial ہو کے آ جائے گا co22 کے denial کے ساتھ تو یہ چھوٹا سا topic تھا بڑا important topic تھا امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا بزید ایسی اچھے اچھے ویڈیوز دکھنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سب سے important چیز آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے community section میں جا کے وہاں پہ میں نے کافی زیادہ jobs کی post میں نے کی ہیں کوئی training کی بھی post کی ہیں وہ آپ دیکھتی جیے گا امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو بہت چل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ